بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین در حقیقت یہ مسجد ہے یا گرجہ گھر اور اس پر مسلمانوں کا حق ہے یا عیسائیوں کا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو ترکی کی ڈیڑھ ہزار سال پرانی امارت آیہ صوفیہ کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین اسٹامبول میں واقعی یہ امارت آیہ صوفیہ ایک تاریخی عبادتگاہ ہے جو ماضی میں یونانی راسخ العقیدہ مسیحی جامعے کیتھیڈرل رومی کیتھولک کیتھیڈرل عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی دس جولائی دوہزار بیس کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے حکم دیا تھا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے ناظرین رومی شہنشاہ جیسٹینین اول کے دور میں اس امارت کی سال پانچ سو سنتیس عیسوی میں تعمیر ہوئی تھی یعنی یہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پرانی تاریخی امارت ہے اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محرابدار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی اسے بازنتینی فن فن تعمیر کرنے چوڑ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی ناظرین مسجد آیہ صوفیہ کو پندرہ سو سال پہلے بازنتینی دور میں گرجہ گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا نو سو سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استمبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں بدل دیا اسی سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے اجائب گھر بنا دیا گیا مسجد آیہ صوفیہ کو اجائب گھر میں تبدیل کرنے والے حکمران کا نام مصطفیٰ کمال اتاترک تھا چودہ سو ترپن میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استمبول رکھا اور بازنتینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا ناظرین یہ معروف امارت استمبول کے ففت ڈسٹرک میں سمندر کے کنارے واقع ہے بازنتینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سال پانچ سو بتیس میں دیا تھا جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا یہ بازنتائن سلطنت جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے قدار الحکومت بھی تھا ناظرین تقریباً نو سو سال تک آرثوڈوکس چرچ کا گھر رہنے والی امارت آیہ صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد ثانی کا اسرار تھا کہ اس کی تعمیر نوک کی جائے انہوں نے اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑی ناظرین آیہ صوفیہ کا بڑا گھمبد اسٹامبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے جہاں ہر سال تقریباً تیس لاکھ سیاہ آتے ہیں یہ دوہزار انیس میں اٹیس لاکھ سیاہوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا ناظرین قسطنطنیہ جسے آج دنیا اسٹامبول کے نام سے جانتی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے یہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی حقانیت کا امین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُفْتَحَنَّا الْقُسْتَنْتِنِيَّا فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيشِ ذَلِكَ الْجَيشِ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کروگے اور وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی ناظرین دوائیات کے مطابق یہ شہر ایک بار مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی فتحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استمبول کہلاتا ہے اس کی ایک امارت آیسوفیہ گزشتہ ڈیڑھ ہزار سال سے تاریخ کے لا تعداد مناظر دیکھ چکی ہے آیسوفیہ چار سو اسی سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی مگر جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو انیس سو اکتیس میں اتا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگوائے اور پھر انیس سو پینٹیس میں اسے ایک اجائب گھر میں تبدیل کر دیا اور تقریباً پچاسی سال بعد اس مسجد سے آزان محمدی کی صدائیں بلند ہونے لگی ناظرین اب جہاں دنیا کے بیشتر ممالک میں رمضان چودہ سو تینٹالیس ہجری کی آمد تھی وہیں استمبول میں ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی جس کی تاریخی آیسوفیہ مسجد میں اٹھاسی سال کے بعد پہلی مرتبہ نماز تراویخ ادا کی گئی عشاء سے ہی آیسوفیہ کے اندر سے لے کر سلطان مسجد تک صفیں بندی ہوئی تھی مسجد کے اطراف میں بلدیہ کی جانب سے صفائی مسلسل جاری رہی اور کھانا پینہ بھی چلتا رہا جبکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے سیہ بھی وہاں موجود رہے مسجد میں رمضان المبارک کے لیے متعدد تقریب بھی منعقد کی جائیں گی آیسوفیہ کو انیس سو چونتیس میں ایک میوزئیم میں تبدیل کیا گیا تھا اور دوہزار بیس میں اسے دوبارہ مسجد کی حیثیت حاصل ہوئی تھی جبکہ مسجد کو چوبیس جولائی دوہزار بیس میں عبادت کے لیے کھول دیا گیا تھا ناظرین بادشاہ کستنطین نے اس جگہ تین سو ساٹھ عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسہ تعمیر کیا تھا چھٹی صدی میں یہ کلیسہ جل گیا تو اسی جگہ کیسر جسٹینین اول نے پانچ سو بتیس عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر پانچ سال دس مہینے میں مکمل ہوئی دس ہزار میمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر دس لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا اس کی تعمیر میں کیسر نے دنیا کے متنو سنگ برمر استعمال کیے تعمیر میں دنیا کے خاص مسالے استعمال کیے گئے دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نظرانے کے طور پر پیش کیے اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا اس نے کہا سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا ناظرین یہ جملہ اس نے نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا ناظرین آیہ صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرثرڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا اس کا چرچ سربرا جو پیٹر یار کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادتگاہ سمجھا کرتی تھی آیہ صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا اس کی بنیاد تیسری صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اس لحاظ سے عیسائیوں کے ہاں آیہ صوفیہ کی بہت اہمیت تھی اور وہ آیہ صوفیہ کے حوالے سے تکبر میں مبتلا تھے مگر اللہ رب العزت نے آیہ صوفیہ پر مسلمانوں کو قابض کیا اور اب آیہ صوفیہ سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور تقریباً اٹھاسی سال بعد آیہ صوفیہ میں نماز تراویخ ادا کی جا رہی ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو